گوڈ مارننگ انڈیا آج کی سٹوری ہے چسکا لڑکیوں کا یو آؤں کے لئے پرنہ دا ایک کہانی سونو نام کا ایک لڑکہ دوستو جس کو اس کے پتا جی نے نگن حالت میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوتل میں دیکھا اور کیوں گھر آکے ان کو ہائٹ اٹیک پڑا جانے سٹوری کے اندر سونو کو لڑکیوں کا بہت شوک تھا وہ ہر دن ایک نئی لڑکی سے دوستی کرتا اس کے ساتھ انجوائی کرتا رومانس کرتا اور ان پہ خوب پینسہ لٹاتا تھا ان کو ہر دن اچھے اچھے رینشنورٹ میں کھانا کھلانا اچھے اچھے ڈریس لانا پڑھائی لکھائی میں سونو کا بلکل بھی دھیان نہیں رہتا تھا گھر والوں سے اسکول کی فیز کے پیسے لے کے آتا تھا اور یہاں اسکول میں لڑکیوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا تھا سونو کو اپنے پتا کے اوپر بلکل بھی دھیان نہیں آتی تھی اس کے پتا ایک پرائیویٹ بس کنڈیکٹر تھے اسی سے ان کا گھر کا گجارہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا خود کا گھر نہیں تھا وہاں ایک قرائے کے مکان میں چار لوگ رہتے تھے سونو کا گھر کیسے چلتا تھا یہ ہے اس کے پتا جی اور ماتا جی ہی جانتے تھے ایک بار کی بات ہے سونو کے اسکول میں ڈریس پروڑام تھا سب ہی بچے اچھے اچھے کپڑے پہنے کے آئے تھے کیونکہ وہاں سب لوگ امیر گھر کے بچے تھے سونو ایک میڈل کلاس فیملی کا بچہ تھا اس کے پتا جی کا سپنا تھا کہ میں پرائیپٹ سکول میں نہیں پڑھا لیکن سونو کو پرائیپٹ سکول میں پڑھاؤں گا اور اسی کے لئے رات دن بس کنڈیکٹری کر رہے تھے سونو نے اسکول میں لوگوں کو مہنگی مہنگی ڈریس دیکھ کر اپنے پتا جی سے جد کری مجھے بھی یہ ہے ڈریس سے یہ نہیں تو میں ڈانس پروڑام میں نہیں جاؤں گا سونو کے پتا جی نے اپنے مالک کی تنکھا سے ایڈوانس لے کے سونو کو ویڈ ڈریس لائی اور اب سونو کے پتا جی کی تنکھا سے ہر مہنے پندرہ سو روپے اس ڈریس کے کٹ رہے تھے اور اس ڈریس کے جکر میں سونو کے گھر کا پورا بیلنس بگڑ گیا لیکن سونو کے پتا جی جیسے تیسے اپنا گھر چلا رہے تھے کیونکہ سونو کی ماں لوگوں کی گھروں میں برطند ہونے کا کام کرتی تھی اور سونو کی دو چھوٹی بہنے بھی تھی ان کا بھی اسکل کا خرچہ اس کے ماتا پتا کیسے اٹھا رہے تھے یہ ان کا دل ہی جانتا تھا ایک بار کی بات ہے سونو کے پتا جی کی بس کسی دوسرے سیر کے پروگرام میں گئی تھی اس بس کی پوری جمعہ داری سونو کے پتا جی کے اوپر تھی سونو کے پتا جی سبھی سواریوں کو ہوتل پر اٹھا کے بس کو بھار گیریج میں لگا رہے تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں سونو کسی لڑکی کو لے کے ہوتل کے اندر جا رہا ہے پہلے تو ان کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا لیکن وہ سونو کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سونو لڑکی کو ہوتل کے ایک روم میں لے گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی سونو کے پتا جی روم کے بھار کھڑے ہو گئے کھڑے کھڑے پورا ایک گھنٹہ ہو گیا لیکن روم نہیں کھلا سونو کے پتا جی نے ہوتل کے مینجر کو فون کیا اور روم کھلوایا تو دیکھا سونو ایک لڑکی کے ساتھ نگن حالت میں بستر میں آپس میں چپکے ہوئے ہیں یہ دیکھا سونو کے پتا کی آنکھیں شرم کے مارے جھگ گئے ہیں اور وہ مایوس چہرہ لے کے روم سے بھار آ گئے ہیں سونو نے اپنے پتا جی کو دیکھا اور جور سے بھولا پتا جی آپ یہاں کیسے اور ان کا چہرہ لال ہو گیا لیکن سونو کے پتا جی بینہ جواب دیے ہوتل روم سے بھار آ چکے تھے اور بس کو ہوتل میں چھوڑ کے سیدھا اپنے گھر واپس آ گئے اور جور جور سے رونے لگے سونو کی ماں نے بولا آپ کیوں رو رہے ہو کیا بات ہو گئی میں نے آپ کو پورے جیون کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تب ہی سونو کے پتا جی روتے ہوئے بولتے ہیں آج تو میری ساری کاری کرائے محنت بیکار ہو گئی اور میرا سب کچھ برباد ہو گیا جو سپنا میں دیکھ رہا تھا وہ اب سپنا بن گئے ہی رہ گیا سونو کی ماں بولی آپ پہلی کیوں بجا رہے ہو جو بات ہو گئی ہے وہ بتاؤ سونو کے پتا جی نے سونو کی ساری کاری سونو کی ماں کو سنائی اور اب سونو کی ماں کے پیرو تلے جمین نکل گئی اتنی دیر میں سونو کے پتا جی کو اٹیک پڑا اور ان کی ترند مرتوح ہو گئی سونو بھی تھوڑی دیر میں گھر آیا تو دیکھا گھر کے باہر بھیڑ لگی ہے بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے جب سونو گھر کے اندر گیا تو دیکھا اس کے پتا کی باڈی جمین پہ پڑی ہے اور ماں جو جوڑ سے رو رہی ہے سونو کو اپنی گلتی کا بہت پستاوا ہوا اور وہ اپنے پتا کی سینے پہ جوڑ جوڑ سے رونے لگا پتا جی مجھے معاف کر دو میں نے آپ کی ساری محنت پانی میں پھیر دی آپ مجھے ہمیشہ بولتے تھے بیٹا ان تتلیوں کے چکر میں مت پڑ تجھے باج بننا ہے کل تو اگر کامیاب ہو جائے گا تو لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے پاس کتنی گلتی ہیں لوگ یہ پوچھیں گے تو کماتا کتنا ہے تیرا اسٹیٹس کیا ہے سونو کی ماں روتے ہوئے سونو کو بولتی بیٹا تیری یہی حرکتوں سے ہی تیرے پتا جی کو ہٹ اٹیک آیا ہے اور ان کی ترنت مرتو ہو گئی ہے یہ بات سنتے ہی سونو جوڑ جوڑ سے رونے لگا اور اپنے پتا کے پیروں کو اپنے ماتھے پہ لگا کے قسم کھاتا ہے پتا جی آپ کے سارے سپنے میں پورا کروں گا جو آپ مجھے بنانا چاہتے تھے وہے میں بن کے دکھاؤں گا اس دن کے بعد سونو رات دن پڑھائے پہ لگ گیا اور اس نے سوی لڑکیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے جیون کی نئی رہاں پہ چل نکلا دوستو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ماتا پتا ہمیں کتنی میرہ سے پالتے پوچھتے ہیں اور اپنے سپنوں کو مار کر ہمیں قابل کرنے کی سوستے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہماری پڑھائی ہمارے شوق پورے کرتے ہیں دوستو پتا وہاں پیڑ ہے جس کے نیچے پودھے پنپتے ہیں اور کھل کھلاتے ہیں کیونکہ پتا انہیں کبھی مرجانے نہیں دیتا اس لئے ہمیشہ اپنے ماتا پتا کا سمبان کریں اور جو وہاں بولتے ہیں اس بات پر عمل کریں دوستو اگر آج کی یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور بتائیں اور ساتھ میں اس کانی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب بیل آئیکٹ کو کلک کریں جس سے میرا حوصلہ بڑھے اور نیکسٹ ٹیم میں آپ کے لئے اور بھی پیرنادائی کانیا لاسکوں آپ کا دن شب رہے موسیقی